نمشکر آپ سب کا میرا جوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا نیلیسز کریں گے جن کے عمر جو اٹھارہ سال ہے کوشن یہ ہے کہ ویدیش جانا چاہتے ہیں ایلیٹ کی تیاری کر رہی ہیں پیپر کلیر نہیں ہو رہا کب تک کلیر ہوگا آرٹھک ستی کیسے رہے گی ویدیش میں پڑھائی آگے کب تک کر پاؤں گی نوکری کروں گی بزنس کروں گی کینیڈا یا اسٹریلیا اس میں سے کون سا صحیح ہے کیا دو ہزار اکیس بائیس میں ویدیش میں جا سکتی ہوں نہیں جا سکتی ہوں ماتا پتہ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی کرجہ بہت تک ہے شادی کب تک ہوگی لب میریج ہوگی ارینج ہوگی اور پی آر کب تک ملے گا چھوٹی بھائی بہنس سے ریلیٹڈ اگر کچھ دکھتا ہے تو وہ بتا دیجئے کتے سارے کوشن ہیں کیا یہ سب کچھ ملے گا سب کچھ ملے گا یہ ایڈوانس پامیسٹری ہے سب کچھ ملے گا سب سے پہلے وہی طریقہ وہی ہے جی بیس سال اور پچیس سال کے بیچ میں ہی آپ کو پکڑنا ہوتا ہے تو یہ جو سال ہے بائیس سال کا ہے دیکھو یہ بائیس سال کا جو دیکھو پکڑنے کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے اگر یہ دیکھو یہ کیا ٹرینگل بنایا ہوا ہے یہ جیسے ٹرینگل بنا ہوا ہے ایک اور ٹرینگل ہے دو ریکھاؤ کے ساتھ یہ کیا ہے یہاں پر چھڑوا کر تئیس بائیس پہ دکت آئے گی آپ کو دیکھو اوپر والی لائن کو پکڑ لو یہاں پر آکر ٹرین کر رہی ہے بدیش کو جب بھی دیکھا جاتا ہے یہاں سے یہاں تک کہ اینر جی لائیون اگر یادرہ ریکھا بنا ہوئی ہے تو یادرہ ریکھا بنی ہوئی ہے یہ والی ریکھا جو ہے یوس کینڈا کی اس کے اوپر یہ ڈیکھا بنی ہے اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ یوروپین کنٹری ہوتی ہے یوروپین کنٹری پر دکت آ رہی ہے یعنی آپ انگلینڈ اور اس پر جائے گو تو دکت آئے گی آپ کو ایشین پیسیفک کنٹری جو ہوتی ہیں آسٹریلیا نیوزلینڈ ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے ایشیا کو یہاں سے دیکھا جاتا ہے اس کو یہاں سے دیکھا جاتا ہے اس میں دکھت دکھ رہی ہے مجھے تو آپ کی لائف میں یہ جو سال یہ والی جو ریکھائے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ یو ایس اور کینیڈا والی ہیں یہی ہے آپ کا لیکن ابھی دکھت ہے ابھی دکھت ہے آسٹریلیا اتنا لیکن ابھی آسٹریلیا ہے ٹھیک ہے دیکھو آپ ابھی میں بتاؤں گا سمجھاؤں گا یہ کیا ہے اس لیے اس لیے ان کو کیسے پکڑتے ہیں وہ میں سکھا رہا ہوں یہ تھوڑا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں تو آتا نہیں ہے جی سیٹلمنٹ بتا سکتے کس country میں ہوگا یہ نہیں بتا سکتے کیوں نہیں بتا سکتے پھر گروہ بن کے کیوں بیٹھے ہوئے تو یہ جو سائن آیا تھا نا یہ دو ریکھاؤں کے ساتھ جو ٹرینگل بنایا ہے یہ ریکھا کو گھما دیا گیا ہے یہ تئیس پر چینجنگ ہے تئیس سے لے کے ساڑھے چوبیس سال تک آپ پرشان رہو گے ٹھیک ہے یہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے یہاں تک تو پڑھائی ہے آپ کی یہ جو ٹرینگل بنایا ہوا یہ تو پڑھائی ہے بائیس سال تک پڑھائی ہے ساتھ ساتھ نوکری بھی ہے مددہ یہ ہے یہ اکیس پر دیکھو بیس سے اکیس کے بیچ میں دو ریکھاؤں کے قارن چینجنگ یہ جگہ چینج کرو گے رہنے کی یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ سائن کے دو مطلب ہے جس میں بیچ میں ایک کٹ کا نشان لگا رکھا ہے کیا آپ کو اوپر کچھ سائن دیکھ رہے ہیں جب آپ بتانا ہے کچھ سائن دیکھ رہے ہیں سر ہمیں تو کوئی سائن نہیں دیکھ رہا دھیان سے دیکھو کوئی سائن دیکھ رہا ہے یہ ایک پیلٹ ٹرینگل بنایا ہوا ہے ایک سکوائر بنا ہوا ہے یہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے اور ہاں سر دیکھ رہا ہے تو آپ کا انیس سال میں الیٹ کلیر ہوگا وہاں پر آپ جانا چاہو تو جا سکتے ہو یہاں مجھے انیس سال دس دن کے بعد مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ نے کنٹری چینج کرنی ہے ستائیس پر جگہ چینج کرتے ہوئے ملو گے وہ ایک الگ میٹر ہے بٹ اس سے پہلے اگر کینیڈا چلے گئے تو یعنی اب ہی کینیڈا چلے گئے دسمبر تک تو پھر فروری مارچ میں دکت آ جائے گی فروری میں ہی دکت آ جائے گی ٹھیک ہے پہلی بات یہ چیز سمجھ آ گئی تو اب ہی یہ جو سائن ہوتا ہے یہ پاس نہیں کروا سکتا ہے آپ کی چیزوں کو یہ اس کا مطلب کیا ہے ان کے مطلب دوسرا مطلب کیا ہے یہ سائن ایک property کی طرف کیوں چل رہا ہے یہ مجھے بتاؤ یہ یہ و لے ایک triangle کیوں بنایا اس کے بعد یہ island کیوں بنا یہ کیا یہ سر ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے یہ کیا پرشانیاں ہیں ان کے گھر میں ایک property بیچنا چاہ رہے ہیں یہاں پر elite کرا تھا elite گندہ گیا ہوگا چھوڑ دیا گیا ہوگا 17 سال میں 17 سال پر یہ property بیشنا چاہ رہے تھے ابھی پروپٹی کے دام اچھے نکل رہے ہیں آپ یہ پروپٹی بکے گی بیچے یہ اس کا مطلب یہ ہے یہاں جیسے ہی یہاں آگے اس کے پروپٹی کے دام ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے اچھا سر اس کا مطلب یہ بچی ودیش چلی جائے گی کونسی کنٹری میں جانا چاہیے سر تو میرے حساب سے ابھی کینیڈا نہیں جانا چاہیے انیس سال دس مینے میں جائے تو کینیڈا جانا چاہیے ورنہ میں ابھی اسٹریلیا کی طرف کر رہا ہوں کیونکہ ستائیس پہ کنٹری چینج ہو رہی ہے اور اگر ابھی چلی گئی تو یہ پھر کنٹری چینج کرتی ہوئی ملیں گی یہ پھر ہی انگلینڈ جاتی ہوئی ملیں گی یہ یوروپین کنٹری جاتے ہوئے ملیں گی اس وقت یہ پھر اسٹریلیا نہیں جائیں گی تو ابھی دکت ہے دیکھو کیسے پکڑتے ہیں دیکھو اس پر زیادہ دکت آ رہی ہے نا یہ یہ والی پر اس لائن پر تو نہیں دکت آ رہی ہے یہ کیا ہے اس سولہ سے سترہ سال کے بیچ میں ان کے پیرنٹس نے کہا تھا اسٹریلیا جانے کے لئے اور یہ لگی ہوئی ہیں اس جگہ پر جانے کے لئے اب یہ ٹیکنیکل باتیں کون بتائے گا پامیسٹری ہیلری بتائے گا یہ ان کے مطلب کیا ہے کیونکہ یہ نالکہ ریکھاؤں کے مطلب نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے ان کے مطلب نہیں ہے سب کچھ ہے مطلب لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی ہمیں نہیں سمجھ ہے ان کی کیا ہے کیا نہیں آ رہی ہے سمجھ یہ دو ریکھاؤں کا مطلب بتاؤ ان دو ریکھاؤں کے مطلب کیا ہے یہ جو دو ریکھا آئی ہے یہ اسی کے اوپر سے آئی ہے آئی ہے نہیں آئی ہے ان کے پیرنٹس کو دکت ہے دکت آ رہی ہے چودہ پر اس اس والی اس والے سائن کا کیا مطلب ہے پیچھے سے ایک ریکھا آئی اس پر کچھ کرنا ہے اور کالا سائن یہ یہ ایک انگلیش کا ایک سنٹنس ہوتے ہیں اگر ڈبل اے لکھنا ہے تو ہم ڈبل اے نہ لکھ کر اے لکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈنڈی ڈال سکتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے دو اے آ جاتے ہیں تو یہاں کا مطلب یہ ہے کہ یہ کالا ہے نا اس اس پر پرپٹی اور یہ ریکھا اس پر بیچنا چاہ رہے ہیں چودہ سال پر یہ کون بتائے گا یہ کسی بکس میں لکھی ہیں باتیں نہیں لکھی ہیں نہیں لکھی ہیں آپ کو پتا ہے یہ چھٹکو سا سائن جو یہ پرپٹی کا یہ ہیلتھ پرابلم کا یہ آئیز لینڈ جو آیا ہے یہ کیا ہے یہ کیس ہے یہ کیس ہے ان کے فادر کو گیارہ بارہ سال پر دکت آئی ہے تو میں نے کیا کہا تھا میں کیسے پکڑ لیتا ہوں ہر چیزوں کو ان ریکھاؤں سے پکڑتا ہوں ان ریکھاؤں سے ان ریکھاؤں سے پکڑتا ہوں آ رہی ہے سمجھے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا میں نے جو ٹرینگلز بتائے تھے انس کے بعد یہ دیکھو ریکھا گھومی ہے یہ ریکھا گھوم گئی ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے گھومی ہے یہاں پر دیکھو یہ ٹرینگل بنا رکھا ہے گھوم کا ٹرینگل بنا رکھا ہے ٹریبلنگ کر رہی ہے دکت ہے جو بھی ہوگی تھوڑے دور ملے گی کرتی رہیں گی یہاں سے یہاں تک بڑا سمجھ گندہ جائے گا ساڑھے چوبیس سال تو یہاں پر ماتا پیتا کا کیا رول ہے اگر وہ بچی بہار ہے تو کیا کہہ سکتے ہو بیٹا تجھے پرشانی آ رہی ہے ہمیں بتا دے وہ چھپائے گی وہ چھپائے گی بچاب کر رکھا ہے یا نہیں کر رکھا یہ کیا ہے آپ کا دھیان تب بھی رکھ رہی ہے وہ آپ کا دھیان تب بھی رکھ رہی ہے اس جگہ پر کچھ کرنا ہے پچیس سال یہاں پر یہ دوسری جواب پکڑے گی بیچ میں یہ لینگویج سیکھنے کی بات کرے گی چھپیس پر آ کر پھر دکت آ جائے گی ستائیس پر دوسری کنٹری یہ دیکھو دوسری کنٹری یہ ہے دکتوں کے ساتھ یہ دوسری کنٹری میں پہنچ گئی نا اب آپ مجھے بتاؤ یہ اگر آپ کینیڈا والی لائن پر دکتے ہیں نا تو پہلے میں کیا کروا رہا ہوں یہی ریکھا مرج کر کے کیا کر رہی ہے چینجنگ کر رہی نہیں کر رہی ہے تو آپ کو یہاں آپ پہلے اسٹریلیا تھی اب کینیڈا پہنچ چکی ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اٹھائیس پر ایک یہ جگہ چینج ہو رہی ہے ہو رہی ہے دیکھو یہ جو جگہ چینج کرنے کے جو سائن بنے ہوئے ہیں تو وہ اپنے آپ ہی یوں کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے ہیں اس کے بات دیکھو یہ والی ریکھا پر ایسے کر کے ایک سائن یہ کیا ہوتا ہے اپنا کام کرنے کے سوچنا اپنا کام کرنے کے سوچنا اٹھائیس سے انتیس سال کے بیچ میں یہ ریکھا کالی ہے نا بہت بہت پرشانیاں جس کے ساتھ جگہ گھر بھی چینج کرنا پڑے گا گھر بھی چینج کرنا پڑے گا اٹھائیس سے انتیس میں گھر چینج کرنا پڑے گا بھگوان نے دیکھو پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے یہ ٹرینگل بنا کر بچاف کر رہا ہے اب بتاؤ یہ لڑکی مہنتی ہے یا نہیں ہے نا یہ آپ کے گھر والوں کو یعنی اپنے مائکے کو بھی پکڑ کے رکھے گی ان کو بھی اپنے ساتھ لائے گی دیکھ لینا ان کو بھی لائے گی یہ جو یہ جو سائن بنے ہوئے نا یہاں تک پہنچے ہوئے ہو آپ پہنچے ہوئے ہو آپ پھر اکتیس پر چینج کرو گے دیکھو اس جگہ پر چینج کرو گے یہ چینج کریں گے اکتیس پر اکتیس سے لے کر یہ جو سال ہے بڑا گندہ جائے گا بتیس یہ جو ہے یہ کیوں کہا میں نے یہاں پر کسی کے گھر پر رہنا اور اس کے بعد یہ دیکھو یہ جگہ چینج کرنا یہ کیوں کہا اب اکتیس سال پر کیوں میں نے یہ وڑے وڑ بولے ہے کہ اکتیس کے بعد کسی کے گھر پر یہ اکتیس سال تک ان کو شادی بچا کے چلنی ہے الٹے جواب نہیں دینے ورنہ کسی کے گھر پر رہنے کا کیا مطلب ہے کسی کے گھر پر رہنا تو اب بتیس اور تیتیس سال جو ہے نا یہ پرشانی والا رہے گا لیکن کسی کے گھر پر رہنے تیتیس پر جگہ چینج کریں گے نوکری چینج کریں گے پھر پیتیس پر کریں گے پیتیس پر پوری کی پوری گھر بھی چینج ہوگا یہ پورا کا پورا ہوگا یہاں کام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو سائن بنے ہیں یہ کام کے بنے ہیں یہ جو سائن بنے ہیں یہ کام کے بنے ہیں تو یہ پورے کا پورا چینج ہو رہا ہے یہ سائن چینج کروا رہے ہیں تو پیتیس سے چھتیس سال کے بیچ میں دکت گھر چینج سیتیس سے اس سال سے کچھ کرنا آئیں یہاں سے ایک نیا کام پکڑیں گے انتالیس سال تک کریں گی اچھا 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 پھر کیا کریں گی یہاں پر آ کر پھر اکتالیس یہ دیکھو یہ کیا چل رہا ہے اوہ اکتالیس میں دکت ہے پھر یہ ٹرینگلز آئے ہیں اچھا اچھا تو اکتالیس کے بعد جیسے اکتالیس اور بیالیس آئے گا یہ جگہ چینج ہو رہی ہے اکتالیس سے بیالیس سال کے بیچ میں جگہ چینج ترتالیس گوڈ ٹائم پیرڈ چوالیس گوڈ ٹائم پیرڈ ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ٹرینگلز گوڈ ٹائم مطلب ابھی شانتی ہے پھر یہ کیا مطلب ہے یہ ریکر یہ یہ کیا مطلب ہے یہ ہے چینجنگ پینتالیس سے چھالیس سال کے بیچ میں چینج پھر ٹرینگل چلو اچھا سنتالیس سال یہاں سے ایک نیا کام شروع کریں گے یہ سنتالیس سال کچھ مہینے سے یہ ایک نیا کام شروع کرنا ہے انیچاس پر آ کر انیچاس پر آ کر یہ انیچاس پر آ کر پھر چینجنگ کریں گے انیچاس سے یہاں پر ٹریبلنگ بھی ہے ریکھا جس جس جگہ پر میں نے یہاں پر بولا یہ بھی ٹریبلنگ کی ریکھا ہے سمجھ میں آئی اب ایک نئی کنٹری پر پہنچ رہے ہو اب ایک نئی کنٹری پر پہنچ رہے ہو انیچاس کے بعد اکیابن پر ایک نئی کنٹری پر پہنچ ہوگی یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو سب ودیش ہے یہ ٹکیں گی ٹکیں گی لیکن ہاں ابھی ان کا سیٹلمنٹ اب سے ہونا شروع ہوگا ابھی تک نہیں تھا لیکن پھر میں نے کہا ہے یہ ٹکیں گی ٹکیں گی 51 سے 52 یہ سب یاترہ ریکھا بنی ہوئی ہیں یہ دیکھو یہ یاترہ ریکھا بنی ہوئی ہیں آنا جانا آنا جانا ہو سکتا ہے ایک جگہ سے دوسرا ڈریاو لنگ کر رہی ہے اس جگہ پر اس سے اس جگہ پر پھر 53 پر 53 پر پھر چینج ہاں 54 پر دیکھت آئے گی اس جگہ پر دیکھت آئے گی 54 سے 55 سال کے بیچ میں یہ جو سائلڈڈٹ ترینگل بنا رکھا ہے یہ ایک پروپٹی کا سائن بھی بن رکھا یہ کام ہے یہ کام پروپٹی یعنی کوئی ایسی دکان یا کوئی چیز یہ وہ ہے چوون سے پچپن پر اس میں تھوڑی تھوڑی دکت تو ہے لیکن ستاون سال پر جا کر ستاون سال پر جا کر یہاں پر کوئی نئی چیز کو ایڈ آن کروگے اپنے بزنس میں یہ اور یہ کوئی پروپٹی بک رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں ایک پروپٹی بک رہی ہے یہ ہے اٹھاون سال میں نے کوئی دو باری لگا ہے آپ کی کوئی پروپٹی بک رہی ہے ایک یہاں لگا ہے اور ایک یرا یہ بیچ کر آپ نے خریدی ہے بیچ کر خریدی ہے یہ 64 پر مجھے 63-64 پر آپ نے ایک پروپٹی بیچی ہے 65 سے 66 سال پر اس کو بنایا ہے یعنی الٹا پلٹی کری ہے تو آپ کا ٹائم پیرڈ میں کیا کیا چیزیں آئیں دیکھا ودیش آیا کتنا جبردست آیا ماتا پتا کو بھی وہاں بھائی بھائین کو بھی لے کر گئے سب کچھ گئے اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آپ کا سورے پروت ٹھیک ہے اچھا ایک بات بتاؤ میں نے کیا سکھایا تھا یہ سورے ریکھا کی طرف جاری ہے نا سورے پروت پر جاری ہے یہ آئیز لینڈ آیا ہوا ہے نا اس کے مطلب کیا بتا رہے تھے ایک رشتہ آئے گا اور لب میریج کے چانسز ہیں سمجھتے رہنا یہ جو بیچ میں ٹرینگل بنا رکھا ہے یہ ہے آپ کا ودیش اور ایلیٹ پاس ہونا انیس سال ٹھیک ہے اب میں نے کہا ہے بائیس سال پر بائیس سال پر کوئی رشتہ آپ کا آئے گا جو کی ایک کنٹری کا ایک ہوگا ایک کنٹری کا ایک ہوگا یعنی ہو سکتا ہے ایک یوروپین کنٹری کا ہو یوروپین کنٹری کا ہوگا ایک طرف تو گھر والے یہ سوچیں گے ایک طرف آپ کا کہیں لب افیر ہوگا تو آپ کنفیوز ہوگے کہ اب ہمیں کہاں جانا چاہیے سمجھ رہے ہو تو یہ کنفیوزن کا ٹائم پیرڈ ہے بائیس سے تئیس سال اس لیے بائیس پر ایک ٹرینگل آیا ہوا تھا شادی سے ریلیٹڈ تھا نیچے میں نے اس کو پکڑا تھا اس کو اور جیسے ہی تئیس آیا تھا میں نے کہا یہاں پر ان کی نوکری بھی چینج ہوگی اور تئیس کے بعد جگہ چینج کرتے ہوئے یہ کہا تھا نہیں میں نے آپ کو تو یہیں سے پتا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں تو میں نے آپ کو کیا کہا ایسے پکڑتے ہیں ان کو ایسے پکڑا جاتا ہے اب آپ یہ دیکھو نیچے سے ایک ریکھا نکلی ہے نیچے سے ایک ریکھا نکلی ہے ایک چینل بناتی ہوئی گئی ہے اس پر ٹرینگل بنایا ہے یہ کیا ہے یہ ہیں پچیس سے چھبے سال یہاں پر آپ کی شادی ہونی چاہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسی سمجھے پر آپ کے بھائی بہن یا آپ انہیں بھی یہاں پر لے کے آوکے آپ کو بس اتنا دھیان رکھنا ہے اس سال تک تھوڑا سا اپنے لائف میں بچاو کر کے چلنا ہے اکتیس سال تک بس اتنا زیاد رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کے گراف پر دکھاتا ہوں ایڈوانس پامیسٹری میں جتنے مرجی کوششن دوئے سب میچ ہوتے ہیں اب دیکھو جہاں تک پکچر کی کلیٹی ہوتی ہے کوئی چیز کبھی کبھی جو ہے صحت کے بارے میں وہ اتنا نہیں پتا لگتا کیونکہ پکچر لائف لائن کے نیچے سے بہت کچھ جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ان کے ہاتھ اتنا کلیر نہیں تھا بہت کوشش کری اب جیسے ماتا پتا کی طبیعت کے بارے میں ایڈکیشن دے دوں گا کہ کہاں کہاں دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھو ہم کہاں سے شروع کراتا ہم نے ہم نے یہاں سے شروع کراتا یہاں سے شروع کراتا ہم نے یہاں آئے تھے کوئی بیمار تھا نو سال کی عمر میں ٹھیک ہے پھر گیارہ اور بارہ میں گھر میں دکت اور جو ایک ٹرینگل دکھایا تھا ایسے کر کے ایسے والا وہ جو تھا پرپٹی سے ریلیٹڈ تھا یہ تھا کیس سے ریلیٹڈ تھا ایک پرپٹی بیشنا چاہ رہے تھے یہاں پہ سکول چینج کیا ہوگا یا کوئی جگہ چینج کر رہی ہوگی یہ جو ہے پیرنٹس چاہ رہے تھے کہ یہ ایسٹریلیا جائے ٹھیک ہے یہ جو سترہ سال ہے اس کا ایلیٹ میں پاس نہیں ہوا یہ ایک پرپٹی بیشنا چاہ رہے ہیں اس کے دام بڑھ رہے ہیں ایک کٹ کا نشان آیا تھا یہاں پر اس کے دام کٹنے شروع ہو جائیں گے اوپر ایک ٹرینگل تھا انیس سال دس دن کے اندر اندر آپ کا ایلیٹ پاس ہو جائے گا زیادہ ماکس سے نہیں ہوگا میں نے آپ کو کہا کہ یہاں اگر جانا چاہتے ہو کینیڈا کا ویزا لگانا چاہتے ہو لگ جائے گا کیونکہ کینیڈا میں دکت آ رہی ہے وہاں جانے کے بعد اسٹریلیا میں دکت آئے گی اسٹریلیا اگر انیس سال دس دن میں جاتے ہو تو جا سکتے ہو بیس اور اکیس میں کوئی ہوسٹل یا گھر چینج وہاں جگہ چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے پہلی بات یہ چیز سمجھ آگئی اس کے بعد پڑھائی ساسط کر رہے ہو نوکری ساسط کر رہے ہو پھر یہ بائیس ماہ سال جو ہے یہ بائیس سے تیس سال یہ ٹھیک جائے گا جیسے تیس جائے گا آپ کو جگہ چینج کرنی پڑے گی یہاں سے لے کر چوبیس سال ساڑھے چوبیس سال تک پرشانی رہے گی آپ کیا کرو گے اسی بیچ میں اپنے گھر والوں کو بھی ویزا فیزا تیار کروانے کے لیے لگاتے رہے لیکن یہاں پر کچھ آپ نے کیا کرنا ہے یا ایک تو شادی نہیں کروا رہا ہے دوسرا آپ کی لائف میں یہاں پر میں نے کہا کوئی آپ لگویں سیکھنا چاہو گے یا کچھ پچیس پر یہاں پر نوکری چینج کرو گے تو یہ نوکری کا ٹائم پیلٹ تھوڑا سا ٹاف رہے گا آپ کا اس سمیے تک ٹھیک ہے پھر چھبیس میں پھر نوکری چینج کرو گے ستائیس میں کنٹری چینج کرو گے اٹھائیس میں یاترہ ریکھا ہے یہاں پر اٹھائیس سے آپ اپنا کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہو اس اٹھائیس سے انتیس میں گھر بھی چینج کر رہا ہے آپ لوگوں نے یہاں دکتیں آئی ہیں میں نے تو جوب لکھی ہے جوب کرو تو جیادہ اچھا لیکن آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ کو تیس اور اکتیس میں آپ کا من کر رہا ہے کہ آپ دوبارہ کچھ چینجنگ کروں میں نے کہا اکتیس پر چینج کرو گے آپ اکتیس سے بتیس سال کے بیچ میں دکت آئے گی کسی کے گھر پر رہنا اور جو بتیس سے تیس سال کے بیچ میں یہاں تک آپ کو اپنی میریٹ لائف کو بچا کے چلنا ہے نہیں تو آپ کی لائف میں بتیس سے تیس کسی کے گھر میں رہنے کی سمبابلہ یہ ایک آئیزلنڈ آیا ہوا ہے کسی گھر فیملی میبر کی طبیعت یہاں پر خراب ہوتی ہوئی دکھائی داری پیتیس پر آپ نے کیا کریا پیتیس پر آئیزلنڈ ہے نا پیتیس پر یہ دیکھو جگہ چینج پیتیس پر پھر دکت پیتیس سے چھتیس سال کے بیچ میں جگہ چینج ہو رہی ہے سیتیس سال سے ایک نیا کام شروع کر رہے ہو انتالیس سال پر پھر دکت آئی اکتالیس سال پر پھر کنٹری چینج یا جگہ چینج کرنا یاترہ ریکھا بیالیس سال ایک مہینے سے ٹھیک چلا تیرتالیس سال ٹھیک ہے چوالیس سال ٹھیک چلا پینتالیس سال سے چھالیس سال کے بیچ میں کوئی ڈکومنٹیشن یا کچھ چیزیں آپ کی لائف میں چلیں گی چھالیس سے سنتالیس سال کے بیچ میں یہ ٹرینگل ہے تھوڑا تھوڑا ٹھیک رہے گا سنتالیس سے ایک نیا کام کرو گے پچاس پر آ کر اس پر دکت آئے گی انہی چاہ سے پچاس میں آپ سوچو گے یہاں پر بات بن نہیں رہی ہے چلو ہم نہ جگہ چینج کرتے ہیں دوسری کنٹری میں جاتے ہیں یہاں پر دوسری کنٹری میں چلے گئے یہ کیاون باون یہاں پر یاترہ ریکھا بنی ہے پھر آنا جانا آنا جانا لگا ہوا ہے باون سے تریپن سال پر پھر آپ نے جگہ چینج کری چوون پر تین مہینے کی دکت آئے گی پچپن سے ایک نیا کام شروع کرو گے کام شروع کرو گے پچپن سے چھپن سال یہاں پر پراپٹی ہے آپ کے پاس پھر تھوڑا سا پیسہ اٹکنے کی سمبھاونہیں ہیں ستاون سال پر ایک نیا کام میں امنڈمنٹ کرنی ہے اٹھاون سال پر ایک پراپٹی بیچنی ہے یہ سال جو ہے چلے گا ٹھیک چلے گا ایسا نہیں ہے تھوڑی مہیند جیادہ کرنی پڑے گی تریسٹھ چونسٹھ پر آپ نے کیا کرا یہ یاترہ رکھا ہوتی ایسے کا مطلب ہوتا ہے یاترہ رکھا آنا جانا لیکن یہاں پر سیل ایک اور پراپٹی بیچنا چاہتے ہو پھر یہ پراپٹی کا ایرو لگانے کا میں نے اپنے لیے لگایا ہے کہ یہ الٹا پلٹی کر کے کھرید کر کنسٹرکشن کر کے بیٹھ گئے ہو تو آپ کی لائف میں ایک آپ کے پتا جی نے کوشن پٹ اپ کرا ہے کیا ہمارا مکان جو ابھی ہم یہ والا مکان جو تھا کسی کو دے کر جا رہے ہیں اس بچی کو بھار بھیجنے کے لیے کیا یہ ہم واپس لے پائیں گے دیکھو اگر واپس لے بھی لوگے نا واپس لے بھی لوگے تو بک بھی جائے گا یا پھر دکت آئے گی جو دیکھو میں یہاں پر تھوڑا سا شیور نہیں ہوں بٹ لیکن مجھے انڈیکیشن سور پروت پر دکھ رہی تھی میں نے یہ کہا تھا یہ پتا ہے ماتا پتا بھی ہیں یہاں پر بھائی بہن بھی ہیں شادی بھی ہے اور اس جگہ پر آ کر میں نے رک گیا تک تو یعنی یہاں تک اس لیے مجھے انڈیکیشن مل رہی ہیں تو آپ یہ اڈوانس پامنسٹری میں دیکھو کتنا کچھ ہے کتنا کچھ ہے سارے کوشن کور ہو رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کون سے اپائے کرنے ہیں گروہ اور شکر کا اپائے کرنا گروہ کا اور شکر کا اپائے کرنا باقی تو آپ کا میں سورے کو اتنا اتنا نہیں دے رہا کیونکہ وہ زیادہ آئیز لینڈ اس اس ریکھا پر آ رہا تھا یہ ابھی شنی اور سورے کی پرمیسز کے بیچ میں چل رہی تھی لائن تو میں اس کا اپائے نہیں دے رہا ہوں میں کیول ان دونوں کا اپائے دے رہا ہوں لگاتار کرتے رہیے گا ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ شروع کیجئے دھنیواد